دور کسی جنگل میں کچھ انیک پرکار کے پکشی رہتے تھے اس جنگل میں سب ہی پکشی بہت اماندار اور مہنتی تھے اسی جنگل میں ایک مینو چڑیا بھی رہتی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ بدھی مان تھی مینو چڑیا بہت مہنتی تھی اور وہ جنگل کے سب ہی پکشیوں کی بہت مدد بھی کرتی تھی اسی جنگل میں ایک کالو کووہ اپنے پریوار کے ساتھ رہتا تھا کالو کووہ بہت ہی کام چوڑ تھا کالو کووہ بہت زیادہ آل سی تھا بس پورا دن کالو کووہ اپنے گھنسلے میں بیٹھا آرام ہی کرتا رہتا تھا پھر ایک دن مٹو توتا مینو چڑیا کے پاس آتا ہے اور مینو چڑیا سے کہتا ہے مینو چڑیا میں ابھی بادلوں کے پاس گیا تھا بادل بھائیہ نے مجھے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے جنگل میں بہت ہی تیز بارش ہونے والی ہے ابھی تک ہم لگو نے اپنے گھر نہیں بنائے ہیں مینو چڑیا تم سب ہی پکشیوں کو جا کر جمع کرو اور ان سب پکشیوں سے کہہ دو کہ سارے پکشی مل کر جلدی سے اپنے اپنے گھر بنا لیں تاکہ بارش کے دنوں میں ہمیں بلکل بھی دیکھت نہ ہو اور بارش کے دن ہمارے بلکل آرام سے کر جائیں تو پھر چلو مٹھت ہوتے ہم لوگ جلدی سے سارے پکشیوں کو جمع کر لیتے ہیں اور ان سب ہی پکشیوں کو بتا دیتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے جنگل میں بہت ہی تیز بارش ہونے والی ہے جس کی وجہ سے ہم سب پکشی جلدی سے اپنے اپنے گھر بنا لیں پھر مینو چڑیا اور مٹھت ہوتا سارے پکشیوں کو جمع کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد مینو چڑیا اور مٹھت ہوتا جنگل کے سب ہی پکشیوں کو جمع کر لیتے ہیں مینو چڑیا کیا ہوا تم نے ہم سب ہی پکشیوں کو یہاں پر بلا کر کیوں جمع کیا ہے پکشی منڈل میری بات دھیان سے سنو ابھی مٹھت ہوتا بادلوں کے پاس گیا تھا بادلوں نے مٹھت ہوتے سے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے جنگل میں بہت تیز بارش ہونے والی ہے اور ابھی تک ہم سب ہی پکشیوں نے اپنے پکے گھر نہیں بنائے ہیں میں نے بس تم لوگوں کو یہاں پر یہی بتانے کیلئے بھلایا ہے کہ ہم سب ہی پکشی بارش سے پہلے پہلے ہی اپنے پکے گھر بنا لیتے ہیں ہاں مینو چڑیا تم بالکل ٹھیک کہتی ہو ہمیں اپنے پکے گھر بنا لینا چاہیے تو پھر چلو پکشیوں ہم سب ہی پکشی مل کر اپنے اپنے لیے لکڑیاں ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر ہم ان لکڑیوں سے اپنے مضبوط گھر بنا لیں گے اس جنگل میں کتنی بارشیں ہوتی ہیں اور اب مجھے لکڑیاں ڈھونڈنی پڑیں گی اگر میں نے لکڑیاں نہیں ڈھونڈی تو پچھلے سال کی طرح اس بار بھی میرے پریوار کو بارش میں بھیگنا پڑے گا ہاں میں ایک کام کرتا ہوں جب سارے پکشی اپنے لیے لکڑیاں ڈھونڈ لیں گے تو میں رات کو کسی بھی پکشی کے گونسلے میں جاؤں گا اور اس کی ساری لکڑیاں چڑھا لوں گا اور میں اس لکڑی سے اپنا ایک مضبوط سا گھر بنا لوں گا محنت کرنے سے تو اچھا یہی ہے کہ میں کسی بھی پکشی کی لکڑیاں چڑھا کر اپنا مضبوط سا گھر بنا لوں پکشیوں میں تم لوگوں کے ساتھ لکڑیاں ڈھونڈنے آنے والا نہیں ہوں کیونکہ میرے ایک ماما جی ہیں ان کا بہت بڑا لکڑیوں کا کاروبار ہے میرے ماما جی مجھے مفکی بہت ساری لکڑیاں دے دیں گے اسی لئے پکشیوں میں تم لوگوں کے ساتھ لکڑیاں ڈھونڈنے آنے والا بالکل بھی نہیں ہوں کہلو جی جہاں تک مجھے پتہ ہے آپ کے ایسے کوئی بھی ماما جی نہیں ہیں جن کا لکڑیوں کا کاروبار ہو رانی تم میرے گونسلے میں چلو وہاں جا کر میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں پھر کالو کووہ اور رانی کووی اپنے گونسلے کی طرف چلے جاتے ہیں اور جنگل کے سبھی پکشی لکڑیاں ڈھونڈنے کے لئے نکل جاتے ہیں کہلو جی اب تو ہم اپنے گونسلے میں آگئے ہیں اب تو بتائیے کہ آپ کے ایسے کونسے ماما جی ہیں جن کا لکڑیوں کا کاروبار ہے رانی میرے ایسے کوئی بھی ماما جی نہیں ہے جن کا لکڑیوں کا کاروبار ہو وہ تو میں پکشیوں کے سامنے بس ایسے ہی بول رہا تھا میرے دماغ میں ایک ہوجنا آئی ہے دیکھو رانی جب سب ہی پکشی اپنے لئے لکڑیاں جمع کر لیں گے تو میں رات کو جا کر کسی بھی پکشی کی لکڑیاں چھوڑا کر لیں آؤں گا اور ان لکڑیوں سے میں اپنا ایک مضبوط سا گھر بنا لوں گا کہلو جی تم ہر بار چوری کرتے ہو اور پھر پکڑے بھی جاتے ہو اگر تم اس بار پکڑے گئے نا تو ہمیں بارش میں بھیگنا پڑے گا اسی لئے میں تو تمہیں یہی کہوں گی کہ تم جا کر میند سے لکڑیاں جمع کر لو کہلو کووہ رانی کووی کی بات نہیں مانتا اور وہ پکشیوں کی لکڑیاں چوری کرنے کا ہی سوچتا ہے یہ شام ہو جاتی ہے سبھی پکشی اپنے اپنے گھنسلوں میں کافی ساری لکڑیاں جمع کر کر لے آئے ہوتے ہیں چلو میں اپنا گھر بنانا شروع کر دیتی ہوں بارش کا کچھ نہیں پتا ہے کہ کب بارش ہونا شروع ہو جائے اسی لئے میں ابھی سے ہی اپنا گھر بنانا شروع کر دیتی ہوں پھر مینو چڑیاں اپنا گھر بنانا شروع ہی کرتی ہے کہ مینو چڑیاں دیکھتی ہے کہ مینو چڑیاں کی ساری لکڑیوں میں تو کیڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں میری ساری لکڑیوں میں تو کیڑے لگے ہوئے ہیں اگر میں نے ان لکڑیوں سے اپنا گھر بنا لیا تو جلد ہی میرا گھر ٹوٹ کر گئے جائے گا میں ایسا نہیں کروں گی میں ان لکڑیوں سے اب اپنا گھر نہیں بناوں گی ویسے بھی اب رات ہونے والی ہے صبح ہوتے ہی میں یہ سب ہی لکڑیاں فیک آوں گی اور ان کی جگہ میں اپنے لیے کوئی نئی لکڑیاں ڈھونڈ کر لے آوں گی اور پھر میں ان لکڑیوں سے اپنا ایک مضبوط سا گھر بنا لوں گی پھر رات ہو جاتی ہے رانی میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں جا کر کس پاکشی کی لکڑیاں چراؤں کہ لو جی میں تو کہتی ہوں تم جا کر مینو چڑیاں کی لکڑیاں چراؤں لو مینو چڑیاں بہت مہنتی ہے میں دوبارت سے اپنے لیے کوئی نئی لکڑیاں ڈھونڈ لے گی ٹھیک ہے رانی اگر تم کہتی ہو تو میں جا کر مینو چڑیاں کی لکڑیاں چراؤں کر لے آتا ہوں پھر قالو کو وہ مینو چڑیاں کی لکڑیاں چرانے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے ارے واہ بھائی مینو چڑیا نے تو بہت ساری لکڑیاں جمع کی ہیں ان لکڑیوں سے تو میں اپنا بڑا سا مضبوط سا گھر بنا لوں گا مینو چڑیا کی ہاں کھلے اس سے پہلے میں یہ ساری لکڑیاں لے جا کر اپنے گھنسلے میں رکھاتا ہوں اور پھر صبح ہوتے ہی میں اپنا مضبوط سا گھر بنانا شروع کر دوں گا کالوکووے کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ مینو چڑیا کی لکڑیوں میں کیڑے لگے ہوئے ہیں اور پھر کالوکووہوے لکڑیاں لے کر اپنے گھنسلے کی طرف چلا جاتا ہے صبح ہو جاتی ہے مینو چڑیا بھی اڑ جاتی ہے یہ کیا میری لکڑیاں کہاں گئیں لگتا ہے رات میں کافی تیدھ ہوائیں چل نہیں ہوں گی جس کی وجہ سے میری لکڑیاں ادھر ادھر کہیں اڑ گئیں ہوں گی چلو ویسے بھی کوئی بات نہیں مجھے بھی کیڑوں والی لکڑیاں فیک نہیں تھی چلو میں جاتی ہوں اور میں جا کر اپنے لئے کوئی نئی لکڑیاں ڈھونڈ لیتی ہوں رانی چلو اب صبح ہو گئی ہے ہم دونوں مل کر ان لکڑیوں سے اپنا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں پھر رانی کوووی اور کالوکووہ ان لکڑیوں سے اپنا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں اگلی صبح ہو جاتی ہے کالوکووے اور رانی کوووی نے اپنا ایک بڑا سا گھر بنا لیا ہوتا ہے اور اب تو اس جنگل میں سب ہی پکشیوں نے اپنے مضبوط سے گھر بنا لیا ہوتے ہیں اور مینو چڑیاں نے بھی اپنا ایک مضبوط سا گھر بنا لیا ہوتا ہے لیکن کالوکووے کا گھر کبھی بھی گر سکتا تھا کیونکہ کالوکووے نے ان کیڑے والی لکڑیوں سے اپنا گھر بنایا تھا پھر اگلے دن کافی تیز بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے سب ہی پکشی آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کالوکووہ اور رانی کووی بھی آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دیکھا رانی اس بار میں نے تمہیں بارش سے بھیگنے سے بچا لیا ہے میں نے یہ کتنا مضبوط گھر بنا لیا ہے اور میں نے مینو چڑیاں کی لکڑیاں چوری کریں یہ بات تو ابھی تک کسی بھی پکشی کو نہیں پتا چلی میں نے بولا تھا نا تمہیں رانی اس بار کالو تمہیں بارش میں بھیگنے نہیں دے گا کالوکووہ ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ کالوکووے کا گھر ان کیڑوں کی وجہ سے بیچ میں سے آدھا آدھا ہو جاتا ہے کالو جی یہ بنایا ہے تم نے گھر یہ گھر کتنا کچھا بنایا تھا جو اس بارش کو بردائک نہ کر سکا اور بیچ میں سے آدھا آدھا ہو گیا رانی میں نے تو بہت پکا بنایا تھا اس گھر کو پتا نہیں یہ گھر اس بارش کی وجہ سے کیسے ٹوٹ گیا کالو جی تم کیا کہہ رہے تھے اس سال تم مجھے بارش میں بھیگنے نہیں دوگے تمہاری بات پر تو مجھے کبھی بھی بروسہ نہیں کرنا چاہیے اب تمہیں اپنے اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہو میں چلی اپنے ماں کے گھر اتنا کہہ کر رانی کووی اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے اس کہانی کو دیکھ کر ہمیں یہی حصیق ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی چوری نہیں کرنے چاہیے کیونکہ چوری کرنا ایک بہت بری بات ہے ڈیئر ویورز اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ کر کر بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسے لگی مجھے آپ کے کمنٹ کا بھی سبری سے انتظار رہے گا اللہ مجھے دیابا